تو جیہا دوستو آج کی وڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے بابر حضم آئی سیسی اوار کی طریق بدلنے کے لیے قریب اوار کا منفرد ریکارڈ وہ کارنامہ جو آج تک کوئی سارا انجام نہیں دے سکا محمد رزمان کی وڈیو بیرحال جی ورکم بیک تو اساملے ہم دوستو کیل چلے امید کرتے ہیں آپ سم دوست کے رفیش ہوں گے اب دیکھ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل کیسے پوسٹ ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے بابا رازم آئی سی سی آوارڈ کی طریق بدلنے کے قریب آوارڈ کا منفرد ریکارٹ وہ کارنامہ جو آج تک کوئی سار انجام نہیں دے سکا رزوان کی نئی ویڈیو فیرل تو خضر بھی بینک کو ڈیٹیل میں بتائے گا کہ بابا رازم آئی سی سی آوارڈ کی طریق بدلنے کے قریب آوارڈ کا منفرد ریکارٹ تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی سی سی نے جو تین بڑے نام دیئے ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ مئی دو ہزار تئیس کے پلیئر آف ڈی منت ایوارڈ کے لیے جس میں پاکستانی کپتان بابا رازم کا بھی نام ہے اور ایک سری لنکا کے نئیم الحسن شانتو جو ہیں ان کا نام ہے اور ایک آئر لینڈ کے جو ہیں وہ ہیری ٹرنر ان کا نام ہے ان تین پلیئروں کے جو نام ہیں وہ نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو پلیئر آف ڈی منت مئی کے مہینے کا ایوارڈ دیا جائے گا اگر ریکارٹ دیکھا جائے تو بابا رازم نے نیوزی لینڈ کی ایک اچھی ٹیم ہے آئی سی سی کا یہ رول ہوتا ہے کہ جو تقریح ٹیم کے ساتھ میچ کھیلے گا اس کو زیادہ پریفر دی جائے گی تو اس عساب سے دیکھا جائے تو بابا رازم کا زیادہ چانس بنتا ہے آئی سی سی دو ہزار تئیس پلیئر آف ڈی منت مئی کے مہینے کا ایوارڈ جیتنے کا تو اگر بابا رازم یہ ایوارڈ جیت جاتے ہیں تو دنیا کرکٹ میں وہ دو بڑے نئے ریکارڈ آپ نے نام کر لیں گے وہ کون سے ریکارڈ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلا ریکارڈ یہ ہے کہ دو ہزار اکیس میں ایوارڈ دینا جو ہے وہ منت پلیئر آف ڈی منت ایوارڈ دینا آئی سی سی نے شروع کیا تھا تو اس میں دو ہزار اکیس کے سال میں بھی بابا رازم ایک مرتبہ ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہے اور دو ہزار بائیس میں بھی ایک مرتبہ ایوارڈ جیتنے میں کامیاب رہے اور تئیس دو ہزار تئیس میں بھی اگر بابا رازم کو یہ مئی کا ایوارڈ مل جاتا ہے تو لگا تار جو ہے وہ ہر سال ایوارڈ جیتنے کا جو ریکارڈ ہے یہ بابا رازم کے نام ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا بڑا ریکارڈ ان کے نام یہ ہوگا بابا رظم کے نام وہ ریکارڈ یہ ہے کہ بابا رظم لگا تا آئی سی سی کے تین مرتبہ آئی سی سی کا پلئر آف دی منت ایوار جیتنے کا یہ بھی ریکارڈ قیم کر دیں گے اس سے پہلے تین مرتبہ ایسے پلئر ہیں جو دو دو مرتبہ ایوار جیت چکے ہیں ایک پاکستانی کپتان بابا رظم دو مرتبہ یہ ایوار جیت چکے ہیں اس کے بعد انگلینڈ کے ہیری بروک ہیں وہ بھی تین مرتبہ دو مرتبہ یہ ایوار جیت چکے ہیں اور انڈیا کے بمیشور کماری ہیں وہ بھی دو مرتبہ یہ ایوار جیت چکے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ اگر بابا رظم ایمائی کے مہینے کے ایوار جیت جاتے ہیں تو تین مرتبہ آئی سی سی پلئر آف دی منت ایوار جیتنے کا ریکارڈ بھی بابا رظم قیم کر دیں گے تو اب ہم آپ کو بتانے والے وہاں کارنامہ جو آج تک کوئی سارا انجام نہیں دے سکا محمد رزوان کی ویڈیو ویرل تو محمد رزوان جو ہے آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستانی کپتان بابا رظم اور محمد رزوان انگلینڈ گئے ہوئے تھے اور اب وہ وطن واپس آ چکے ہیں تو وہاں پر وہ ایک کورس کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے تو رزوان وہاں پر گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور محمد رزوان جب گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اور انہوں نے سائیڈ میں گاڑی رو کر جو ہے وہ سڑک کے کنارے پر جو ہے وہ نماز پڑھی ہے تو وہ ویڈیو کافی زیادہ ان کی ویرل ہو رہی ہے آپ سب کو بتا ہے کہ اسلام کو لے کر محمد رزوان جو ہے وہ بلکل کوئی رسک نہیں لیتے اور اس لیے انہوں نے اپنی نماز جو ہے وہ ادا کیے سڑک پر کھڑے ہو کر تو آئیوب سبت کرتے ہیں شوڑی آپ کو بہت زیادہ پسندی ہوگی چینل بھی نہ سکرائب کرتے ہیں ساتھ میں گھنٹی کے بڑھے خود بات کیا ہے تو انشاءاللہ بہت جازم ملی کے تب تک کے لیے میں جازت دیجئے گا اللہ آپ پیس